سنچن پنجن چوپ یہ ہے کون؟ ارے ہگا لالا کون ہے بھائی ہگا لالا؟ ارے امان بھائی ہگا لالا کون ہے یار؟ ابے مجھے نہیں پتا یا سنچن تو چھپ کریں بات کرنے دیں ہاں بھائی ہگا لالا کون ہے؟ تیرا نام ہے کہ ہگا لالا؟ ارے نہیں میرا نام ہگا لالا نہیں ہیم لینڈز کیا ہیم لینڈز؟ ارے امان بھائی اس کو بول لے تو دو یار؟ ابے میں نے کونسا اس کی زبان کھینچ لی؟ اور ایک مڈ ایک مڈ گائز یہ ہماری دنیا کا تو نہیں ہے بھائی اس کی بوڈی دیکھو کس طرح ہے ارے ارمان بھائی مجھے تو یہ کسی اور دنیا کا لگتا ہے یار ہاں یارمان بھائی یہ تو عجیب سا انسان ہے یار ارے میں بتاتا ہوں میں مائن کرافٹ سے آیا ہوں میرا نام ہے سٹیو مائن کرافٹ کی دنیا میں ہیم لینڈز وہاں پہ ہگا لالا نے تباہی مچائی ہوئی ہے تم لوگ ہی ہماری مدد کر سکتے ہو ارے بچے ہم لینڈز ایک جگہ ہے وہاں پہ ہگا لالا نے تباہی مچائی ہوئی ہے ارے سٹیو یہ ہگا لالا ہے کون تو مجھے بتا ہگا لالا کا بوبا لالا کر دوں گا یار ابے چوب یہ ہگا لالا کو بوبا لالا نہیں کرنا بھائی اور ویسے بھی وہ ہمارے دنیا پہ ہے نہیں تو ہم لوگوں نے کیا ہی پنگا کرنا ہے ارے ہاں یارمان بھائی ہم لوگو گلفڑا نہیں چاہیے یار ارے ہاں یارمان بھائی چھوڑو ارے بھائی سٹیو تو یہاں سے چلا جائے یار آہ یار بھائی سٹیو پلیز گو یار ہم لوگوں کو یہاں پر کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے مائنکراوٹس دے اور نہ ہیے ہگا لالا بھگا لالا سے اور اس کے بعد ہم لینڈ بھم لینڈ شم لینڈ جو بھی ہے بھائی صاحب خود ہی دیکھو ارے لیکن تم ہی ہماری مدد کر سکتے ہو مان اور ہم لوگوں نے ویسے بھی سب کی مدد کی تو مان بھائی اس کی مدد بھی ہم کریں گی ارے ہاں یارمان مدد کر دیتے ہر اوکے گائش مدد تو بھائی ایک شرط میں کروں گا پہلے سٹیو اگر تُو نے ان سب کو ڈھونڈ کے مار ڈالا یعنی کہ ایملیٹ کر دیا تب ہی ہم مائنکراوٹس میں جا کر ایملیٹ کے اندر جا کر یہ ہگا لالا بھگا لالا جو بھی ہے اس کو فیس کریں گے ارے ہاں اور اسٹیو اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے پہلے تُو نے ان سب کو مار دیا اس کے بعد ہم سوچیں گے ہاں بھائی صاحب یس اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ ہم نے جانا ہے کہ نہیں ارے ہاں مان بھائیہ کیونکہ ارمان بھائیہ ہم اپنے بھائیوں سے پتہ پوچھیں گے یس گائش ہم تم لوگوں سے بھی پوچھیں گے اور تم لوگ بھی ہم لوگوں کو بتانا ارے لیکن یہ کون کون سی بلائے ہیں یہاں پر ابے سٹیو یہ ہے جی ٹی اے فائیو لو سینٹوس میرے بھائی یہ مائن کرافٹ نہیں ہے اور یہاں پر بھی بہت ڈینجرس ڈینجرس لوگ ہوتے ہیں یہ تیرا ہگا لالا بھگا لالا جو ہے نا یہ ریڈ ہلکی اس کو مار دے ارے مان بھائی لیکن ہگا لالا ہگا کن ابے مجھے نہیں پتا یار سنچین یہ ہگا لالا کون ہے ارے مان بھائیہ نام سے تو کچھ ڈینجرس لگ رہا یار گائز تم لوگوں کو پتا ہے کہ حگا لالا کون ہے تو کمنٹ کر کے بتانا ارے ارہی ارمان بھائیہ اس نے جو دنیا بتائی ہیم لینڈس ہاں ہیم لینڈس ہے ہیمالینڈس پتا نہیں کیا کہہ رہا oportun ارہی ہیم لینڈ بھائیہ یہ کون کون سی جگہ ہے یار مجھے تو صرف یہاں پر لو سنٹوس کا بتا ہے ارے ہیم لینڈس کا تم لوگوں کو نہیں پتا کیا ابے سٹیو مجھے کیسے پتا ہوگا کہ ہیم لینڈس کیا ہے بھائی ارے ہاں سٹیف ہم لوگوں کو کیسے پتا ہوگا پاگل کہیں کہ یہ تیرے ہوگا لالا کو بلا کے یہیں بے تجھے مار پٹواؤں گا ٹھیک ہے نا ارے بھائی سنچر کیا کر رہا بھائی سٹیف کو برا بالا مت کہنا یہ مائن کرافٹ کی دنیا سے آیا ہم لوگوں سے مدد مانگ لے کے لیے اور تُو اس کا بتتمیزی کر رہا ہے سنچین رہا یا رمان بھائی سنچین کو مہمانوں کے ساتھ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے یار ارے سوری یا رمان بھائی میں نے اتنا سوچا نہیں تھا ارے سٹیف تو فکر مت کر ہم تیری مدد کریں گی لیکن سٹیف یہ ہوگا لالا ہے کون اگر تُو نے ہم لوگوں کو بتایا نہیں تو ہم تیری مدد کیسے کریں گے سٹیف ہاں بھائی سٹیف ہمیں کچھ تو بتا بھائی یہ ہوگا لالا آخر ہے کون اور سٹیف اس کے ساتھ سار مجھے یہ بھی بتا کہ بھائی ہم لینڈز کیا ہے ارے رمان بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ ہم لینڈز کی تھی ہم کا لینڈ ہو گئے ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ کوئی ہم کا لینڈ ہو گا اوہ رمان بھائی ایسا عجیب و غریب نام کس کا ہو سکتا ہے اب بھائی تجھے ہم لینڈ عجیب لگ رہا ہے چوب تُو نے یہ نہیں سنا ہوگا لالا بھائی سب ہوگا لالا بھگا لالا یہ کتنا عجیب نام ہے ارے تم لوگ مزاک اڑا رہے ہو ہوگا لالا کا ہوگا لالا بہت ڈینجرس ہے اس کو ماننا تم لوگوں کے لیے میرے خیال سے مشکل ہے اس لیے تم مزاک اڑا رہے ہو ارے دماغ حرام مت کرے سٹیف ہم مائن کراوٹ بے آکے تہلکہ مچا دیں گے لو سینٹوس میں سب سے زیادہ مشہور ہم ہی ہے ٹھیک ہے نا ارے ہاں بھائی لو سینٹوس میں کسی سے بھی پوچھے گا نا کہ امان نام تو سنا ہی ہوگا تو اگلا بولے گا کہ بھائی بلکل بھی نہیں سنا ارے ہاں تو ہمیں کیا سمجھتا ہے اسٹیف کہیں کہ ہوگا لالا کی چیلی ہوگا لالا کے ساتھ ہم تیرے کو بھی مار دیں گے یہاں پر ویسے یار چوب جتنا زیادہ یہ ڈرہا ہوا ہے اسٹیف مجھے لگتا ہے کہ یہ ہوگا لالا کوئی تو ہے گائز مجھے لٹرلی نہیں پتا ہوگا لالا کون ہے مجھے لٹرلی نہیں پتا کہ ہم لینڈز کیا ہے ہاں بس اتنا مجھے پتا ہے کہ کوئی سرور ہے جس پہ گائز بہت زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو بناو ارے ہاں یار امان بھائی ہمارے کمنٹ بوکس میں روز کمنٹس آتے ہیں کہ مائن کرافٹ کھیلو مائن کرافٹ کھیلو مائن بھائی مجھے تو مائن کرافٹ کی دنیا سے بہت ڈا لگتا ہے یار ارے سنچے لو سینٹوس میں بھی آگ لگا کے رکھی ہم لوگوں نے مائن کرافٹ میں بھی تحلقہ مچا دیں گے تو فکر مت کر بس پتا چل جائے کہ یہ ہگا لالا آخر ہے کوئی اب چکی بات سن ارے ہاں کیا ہوا اب چکی درہ درہ ارے ہاں مان بھول اب سٹیف اس کو دیکھ بھائی یہ چکی ہے ہمارا یہ ہگا لالا تو نہیں ہے ارے نہیں یہ تھوڑی یہ ہگا لالا یہ تو ہگا لالا کی ٹٹی لگ رہا ہے مجھ کو آہ بھائی چکی جا 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 ارے مان بھائی اس نے تو چکی کی بیسٹی کر دی ارے بھائی سنچے چکی ہگا لالا کی ٹٹی واقعی ہے کیا ارے کیا پتا مان بھائی ہے لیکن اگر ہگا لالا کی ٹٹی اتنی خطرناکت ہگا لالا خود کتنا ٹینجریس ہو گئے ارے یار پتا نہیں کون ہی ہے ہگا لالا اور یہ دیکھو ٹیفنی کیا کر رہی ہے بھائی ارے ارے انا مان بھائی آپ اس کو حلکے میں مطلب تو مان بھائی یہ ایک چھت پہ چڑھ کر دوسرے چھت پہ چڑھ کر تیسرے چھت پہ چڑھ کر چوتھے پہ چڑھ کر پانچ میں بھی چلی جائے گے اور مان بھائی آپ لوگ کو پتا بھی نہیں چلی گا اچھا اتنی تیز ہے کیا ارے باپ رے باپ گائش یہ دیکھو کہاں سے کہاں پر چلی گئی ارے اور کیا مان بھائی آپ نے ٹیفنی کو حلکے میں لے لیا سٹیو بھائی صاحب یہ ہے ہماری ونڈر فور مورن اس کو طرح پیار سے الیمنیٹ کرنا کیونکہ یار یہ بہت نازک سی پری ہماری ارے مان بھائی دماغ خرامت کرو نازک نہیں ہے مان بھائی بہت زیادہ ڈینجرس ہی ہاں ڈینجرس تو ویسے ہے ارے یہ مجھ کو ہگا لالا کی بھیل لگتی ہے ہاں یہ تو سکوڈ ڈول ہے ارے اس کے اندر سے بھی وہ نیگیٹیو وائی بار یہ جو ہگا لالا سے آتی ہے اپے یار سٹیو دماغ خرامت کر کیا ہگا لالا بھائی یہ کون ہے ہگا لالا آخر ارے مان بھائی مجھے تو لگتا ہے بہت ڈینجرس ایمان بھائی لو سینٹوس میں آ چکا مائن کراٹس کا کریکٹر اور وہ بھی ہم لوگوں سے مدد مانگنے کے لیے مائن کراٹس میں میرے خیال سے ایر امان بھائی کوئی بھی بچا نہیں ہے جو ہگا لالا کو مار سکے اس لیے تو ایر امان بھائی اتنا زیادہ ایمپورٹنٹ اس نے ہم لوگوں کو سمجھا ایر امان بھائی ہماری ذات گیم میں آگیا اسٹیف بھائی ہم تیری مدد پکا کریں گے لیکن یار چوب اگر ہگا لالا کو سارا ہی ڈینجرس نکلا تو کیا کریں گے ایر ایر امان بھائی اس نے ہمیں ٹریپ میں فسا دیا تو وہی نا بھائی سنجھنی آخری کریکٹر بچائے گائز سکوئیڈ ور کریں اس کے چھپنے کے بعد اسٹیف تجھے ملے گا موقع ہماری مدد حاصل کرنے گا لیکن اس کے لیے تُو نے سارے کے سارے کریکٹر کو جلدی سے جلدی ڈھونڈنا ہوگا اگر تُو نے ڈھونڈ لیا تو چانسز تھے کہ ہم تیری مدد پکا کریں ارے لیکن میں مائن کرافٹ سے کوئی بھی ویپن لے کر نہیں آیا نہ ہی میرے پاس پک ایکس ہے نہ ہی میرے پاس شوول ہے تم لوگ مجھے کوئی تو ویپن دو ارے بھائی چوب دے دے اس کو لو سینٹوز کا سب سے زیادہ خطرناک ویپن ارے یہ کیا ہے اب چلا کے دیکھ دیوار پہ اور باپ باپ یہ تو ارپی جی ہے آہ بھائی صاحب یہ ہے ارپی جی جا بھائی سٹیو ڈھونڈ سب کو اور سب کو ایلمنیٹ کر اس کے بعد ہی ہم سوچیں گے کہ ہم تیری مدد کریں گے ارے رمان بھائی اسے تو بھاگا بھی نہیں چاہ رہا یہ کیسے ڈھونڈے گا ہمارے کریکٹرز کو سنچن بھائی اس کو ڈھونڈنا پڑے گا اگر تو اس نے نہیں ڈھونڈا تو بھائی ہم اس کی ہیلپ نہیں کرنے والے گائز میرے خیادے سے کو آہ بھائی صاحب سپائیڈر مین ملا ہو سپائیڈر مین کو اس نے ایک دم سے آگے بھی لگا دی یار ارے رمان بھائی یہ تو کچھ زیادہ خطرناک لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ رمان بھائی سب کو مارے گا ارے گائز یہ تو ایسی ایسی جگہ اوپا جا رہا ہے جہاں پر تو بھائی میں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ جائے گا اور اس نے مار دیا سوپر مین کو ارے رمان بھائی مینکرافٹ کا کریکٹر تو بہت زیادہ ڈیجیرس لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ رمان بھائی مجھے لگتا ہے کہ رمان بھائی اتنا تیز بندہ ہی ہے اگر ہوگا لالا کو نہیں مار سکا تو رمان بھائی ہوگا لالا کوئی بہت ڈیجیرس بندہ ہوگا ہاں بھائی چوب صحیح کہہ رہا تو آرہے گائز سٹیف کو مل چکا ہے ریڈ ہلک اور ریڈ ہلک کو بھی اس نے مار دیا یہاں بھائی ریڈ ہلک بھی ایلومنیٹ ہو چکا ہے ارے رمان بھائی اس نے تو تین بندوں کو ایک ساتھ مار دیا یا یاس گائز تین بندوں کو اس نے اتنی زیادہ جلدی ڈھونڈ کے کیسے مار دیا یا ارے رمان بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں گا یا رمان بھائی یہ کوئی زیادہ ڈیجیرس ہے یا گائز مینکرافٹ کے بندے اتنے ڈیجیرس ہوتے ہیں کیا ارے رمان بھائی یا مینکرافٹ کی دنیا یہ پتہ نہیں کیسی ہوتی یا رمان بھائی لو سینٹوس میں تو یا اس کو یہاں پر فیل ہو جانا چاہیے تھا لیکن یا رمان بھائی یہ تو بہت خطرناک طریقے تو لوگوں کو مار رہا یا اوکے تو گائز یہ ابھی پتہ نہیں کہاں پر بھاگ رہا ہے اور گائز کتنا دیدا فنی بھاگ رہا ہے ارے رمان بھائی میں تو کہتا ہوں کہ اس کی بات چھوڑو امان بھائی اگر اس نے سب کو مار بھی دیانا تو امان بھائی ہم اس کو بولیں گی کہ سوری ہموں کا لالہ کو نہیں مار سکتی اور امان بھائی مینکرافٹ میں نہیں جائیں گی اوکے تو گائز ابھی گروڈ کا سامنے سے گزار رہا لیکن یا رمان بھائی گروڈ بھی بہت زیادہ اوپی ہے اور گروڈ اس کو نظر نہیں آئے ایک منٹ ایک منٹ گائز واپس جا رہا ہے ارے امان بھائی میرے خیاد ہے تو گروڈ نظر آگیا اور اے باپ رے باپ گائز گروڈ اس کو نظر آگیا گروڈ تو اتنی زیادہ مشکل سے ملتا تھا سب کو ارے امان بھائی سہیں تو چوتھے نمبر میں گروڈ کا مار دیئے ارے تب ہی تو میں کہہ رہا ہم آئی بھائی ہے اس کو بولیں گے کہ ہم مینکرافٹ میں نہیں جائیں گی ارے ہاں یا رمان بھائی بلکل صحیح کہہ رہا ہے چن چن ہم لوگوں کو اوروں کے لفڑے میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ام لیٹس کو چھوڑو یا رمان بھائی لو سینٹوس میں زندگی گزاریں گے مزے مزے سے جییں گے یا رمان بھائی چھوڑو یار چو پیار بھائی اتنا تو مجھے بھی آئیڈیا نہیں ہے اور گائز میرے خیال ہے یہاں پہ اس نے سکوئیڈ ورکر کو بھی دیکھ لیا ہے اور یہ سکوئیڈ ورکر کو بھی اس نے الیمنیٹ کر دیا لو سینٹوس میں آر پی جی اتنا زیادہ ڈینجرس چلانا بھائی سب یہ کس سے سکھا ہے ارہ امان بھائی کیا پتا مائنکراؤٹ میں بھی گائز تم لوگ کمنٹ کر کے بتاؤ بھائی تم لوگ کو مائنکراؤٹ کا پتہ ہے کیا اور اگر مائنکراٹس کا پتہ ہے تو تم لوگوں کو ہم لینڈز کا پتہ ہے کیا اگر تم لوگوں کو ہم لینڈز کا بھی پتہ ہے تو تم لوگوں کو ہگا لالا کا پتہ ہے کیا اور گائز مجھے جتنا پتہ ہے نا ہگا لالا کا مجھے کہاں سے پتہ چلا ہے میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں دیکھو گائز ہمارے بھائیوں نے ہم لوگوں کو بتایا ہے کہ بھائی مائنکراٹس میں ہم لینڈز میں کوئی ہگا لالا ہے اس کی کوئی کہانی ہے اب اس کو ختم کرنے کیلئے آرے یار گائز یہاں پر سب سے پہلے آئرن مین کو تو بم سے اڑا دیا اس نے گائز آئرن مین کی تو میرے اکسازے بوڈی بھی نہیں ملے گی ارے مار میں بوڈی نیچے کی طرف واقعی گری ہے یار آن گائز یہ رہی آئرن مین کی بوڈی اینیوے گائز میں کر رہا تھا کوئی بات اور اس کے بم کے شون نے گائز مجھے بات ہی بھلا دی اینیوے گائز کنٹینیو کرتے ہیں تو وہاں سے بھائی مجھے پتا چلا تھا کہ مائن کراؤٹ میں بھی کوئی ایسا کریکٹر ہے جو کہ بہت لوگوں کو تنگ کر رہا ہے یعنی کہ ٹرپ کر رہا ہے اور گائز مائن کراؤٹ پہ اور بھی کریکٹرز ہیں جیسے کہ اینڈر مین اور گائز اس طرح کے بہت زیادہ آئی ایف نیور پلیڈ مائن کراؤٹ گائز تو مجھے اتنا آئیڈیا تو نہیں ہے آن زمبی بم بھی ہوتے ہیں رات کے ٹائم پہ بہت زیادہ دینجرس ہو جاتے ہیں اور گائز رکو 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 یہاں پہ سلور سرفر کو بھی اس نے دیکھ لو سلور سرفر کو بھی ایلیمنیٹ کر دیا اس نے ارے ارمان بھائی واقعی میں دینجرس ہے یار یہ تھا گائز میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ مائن کراؤٹ کا کریکٹر لو سینٹوس میں آگے اتنی تباہی مچا ہے کہ مطلب ہمارے بھائیوں کوئی مار دیا اس نے گائز ارے ارمان بھائی دینجرس ہے یار یہ تھا تو گائز تم لوگ کیا کہتے ہو گئے لو سینٹوس سے نکل کے ہم لوگ کو مائن کراؤٹ میں جا کرتے ہیں حل کا مچانا چاہیے کہ نہیں یہاں تو گائز ہم لوگ لو سینٹوس میں ہی رہیں اور گائز اس کو ایک چیز کا پتہ چلا ہے دیکھنا گائز یہاں پر یہ ایک بلاس مارتا ہے جس سے گائز اور بھی زیادہ چیزیں بلاس ہونے لگ جاتی ہیں ارے ارمان بھائی وہ کیسے یار ارے یہ دیکھو گائی تبھی تک بلاس سٹارٹ ہونے لگ گئے ہیں اور گائز یہاں پر دیکھنا کتنی زیادہ چیزیں بڑھتی ہیں ارے ارے ارمان بھائی اس کو تو بہت زیادہ نھولیج ہے یار اس نے یہاں پر آگ اس لئے لگائی ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے یہاں آگے چھپا ہو تو وہ خودی ایلیمنیٹ ہو جائے اور گائز کا ٹائم بچ جائے گا ارے ارے ارمان بھائی یہاں پر تو ابھی تک دھماکے ہو رہے ہیں یہاں پر تو ابھی تک دھماکے ہو رہے ہیں اور گائز دیکھو آگ پھیلتی جاری ہے پورے کے پورے چھت پر اور بھائی صاحب یہاں پر سارے کے سارے ایسی یا بھائی جنریٹر جو بھی ہیں یہ پھٹتے جارے ہیں اور گائز یہ دیکھو کتنی زیادہ دھماکے ہو رہے ہیں ارے ارے ارمان بھائی یہ تو پوری کی پورے چھت کو یہاں پر کلیر کر دے گا ہاں بھائی سنچین اور چاپ انچین اس نے اپرا بہت خطرناک قسم کا آئی کیو یوز کیا ہے اور گائز یہاں پر اس نے سب کو دیکھ لیا یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا ارے ارمان بھائی اگر کوئی بھی ہوگا نا تو پیچھے آگ لگی ہوئی ہے دھماکے بھی ہو رہے ارمان بھائی ہے تو ارمان بھائی ہے وہ بیسے الیمنیٹ ہو جائے گا یاس گائز ابھی تک بیسے کون کون بچا ہے بھائی ارے ارمان بھائی ہے پتہ نہیں کہاں کون بچا ارمان بھائی ہے کوئی سمجھ ہی نہیں آرہی ہے ارے گائز نے یہاں پر دیکھ لیا ٹیفنی کو اور یہاں پر ٹیفنی کو الیمنیٹ کرنے لگا ٹیفنی گائز نیچے کی طرف گر چکی ہے اور یہاں پر خود بھی یہ نیچے جائے گے گرا ہے لیکن گائز ٹیفنی کو یہاں پر اس نے الیمنیٹ کر دیا ارے ارمان بھائی ہے تو بہت زیادہ خطرناک ہے مائنکرافٹ کریکٹر ارے ایسے انچین ہمارے سے خطرناک تھوڑی ہے ارے ارمان بھائی ہے ہم سے خطرناک کوئی بھی نہیں ہے ارے ایسے گائز نے دیکھ لیا یہاں پر ونڈر وومن کو اور ونڈر وومن کو اس نے یہاں پر الیمنیٹ کر دیا اس کا مطلب یہ کہ گائز چکی اور اسکوئیڈ ڈال بچے ہیں اور گائز کے بعد ٹائم بھی بہت زیادہ کم بچا ہے ارے ارمان میں نے سب کو مار دیا اب بس کر دے سٹیو ابھی دو بندے رہتے ہیں اسکوئیڈ ڈال اور چکی جلدی سے جا کے ان کو مار اگر تُو نے ان کو نہ مارا نا تو بھائی یہ ہوگا لالا کو میں لو سینٹوس میں بلا گے تجھے مار پٹواؤں گا ارے ہاں جلدی دھونڈ سٹیف اس سے پہلے کہ ہوگا لالا ہی منٹ سے نکل کے لو سینٹوس میں آگے تیری پنگی بجا دی وہی نا بھائی ایک تو ہمارے ساتھ گیم کھیہ رہا ہے اوپر سے کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے سب کو مار دیا مطلب چیٹنگ کرنے کی کوشش وہ بھی میرے ساتھ ارے ارمان بھائی مجھے لگتا ہے کہ یہ سکویڈ ڈول کو بھی ڈھون لے گا یار اپے سکویڈ ڈول کو ڈھوننا اتنا آسان تھوڑی آ رہا ہے یس گائز نے سکویڈ ڈول کو دیکھ لیا اور یہاں بھائی نے سکویڈ ڈول کو بھی ہیلی منٹ کر دیا بھائی صاحب اس کو تو گائز ہم نے ایک دو دینجروس وارا ویپن دے دیا جو کہ ہے آر بی جی مجھے لگا تھا کہ یہ ایک بندے کو بھی ڈھون نہیں پایا گا اس لئے گائز میں نے اس کو اتنا دینجروس وارا ویپن دے دیا لیکن مجھے کا پتا تھا کہ یہ سب کو ڈھون لے گا اور سب کو بم سے اڑا دے گا ارے ارمان بھائی آپ تو صرف ایک بندہ بچا وہ چکی ارمان بھائی ہے اور اگر ارمان بھائی چکی کو بھی سے ڈھون لیا نا تو شاید ارمان بھائی ہم لوگوں کو اس کی مدھت کا نہیں پڑ جائے ارمان بھائی ہم لینڈز میں جا کے ہگا لالا کو فیس کرنا پڑی گا ارہا یار ارمان بھائی اور ہم لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ یار مائن کرافٹ کیسی دنیا ہے اور یہ ہگا لالا ہم لینڈ کیا ہے یار گائز بیسے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ہم لینڈ میں نہیں جا سکتے تو ہم مائن کرافٹ میں کسی طریقے سے کوئی ٹرپ بنا کر یا کوئی ٹرک کھیل کے ہگا لالا کو مائن کرافٹ میں اپنی دنیا میں بلا لیں اور اگر ہگا لالا ہماری دنیا میں آ گیا تو بھائی ہم اس کی گیم بھجا سکتے ہیں لیکن گائز وہ تو بات کی بات ہے یہاں پر پہلے یہ چکی کو ڈھونڈ لے اگر گائز نے چکی کو ڈھونڈ لیا نا اس کے بعد گائز تم لوگوں نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ ہم لوگوں کو مائن کرافٹ کھیلنا چاہیے کی نہیں اگر تم لوگوں نے کہا کہ مائن کرافٹ کھیلنا چاہیے تو گائز تم لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگ تمہاری ہر بات کو مانتے ہم مائنکرافٹ کو ٹرائے کریں گے لیکن گائز اس کو ٹرائے کرنے کے لیے ہم لوگوں کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ اسی چینل پہ ہوگا یا وہ ہمارے سیکنڈ چینل پہ ایک نئی سیریز کے ساتھ سٹارٹ ہوگا تو گائز تم لوگ جلدی سے کمنٹ کر کے بتانا اور گائز اس ویڈیو کا لائک ٹارگر رکھتے ہیں ایٹ تھاؤزنڈ تو گائز مجھے پتا ہے کہ ایٹ تھاؤزنڈ لائک ٹارگر تھوڑا تو زیادہ ہے لیکن اگر تم لوگ ٹرو فین اور مائنکرافٹ کے اور اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ ہم لوگ بھی مائنکرافٹ کی دنیا پہ جا کر اس کو ٹرائے کریں تو گائز تم لوگوں کو تھوڑا سا لائک کرنا پڑے گا اور گائز یہاں پر تو بھائی ساب چکی کو بھی دیکھ لیا اس نے اور گائز یہاں پر چکی کو بھی الیمنٹ کر دیا اگر تم لوگوں نے کمنٹس کر دیئے تو ہم لوگ سمجھیں گے کہ تم لوگ چاہ رہے گے ہم لوگ مائنکرافٹ کھیلیں جس میں گائز میں چوب سنچین اور پنچین جا کر مائنکرافٹ میں مچائیں گے تہل کا اوہ بھائی ساب سٹیف تُو نے سب کو الیمنٹ کر دیا اور اب بھائی میں نے اپنے بھائیوں کو یعنی کہ اپنے سبسکرائبرز کو اور ویورز کو کہہ دیا کہ وہ لوگ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم لوگوں کو مائنکرافٹ کھیلنا ہے کے نہیں کیونکہ یار انہی کی بات میں سنتا ہوں اگر ان لوگوں نے کہا کہ ہگا لالا کو ہم لینڈ کو یا بھائی جو بھی ہے مائنکرافٹ میں جا کے تہل کا مچاؤ تو بھائی ہم لوگ مائنکرافٹ میں جا کے تہل کا مچائیں گے ہم ملتے گائز نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائی ارے مائن بھائیہ یہ سٹیف نے تو سب کو مار دیا وہ تو سوچو یار یہ مائنکرافٹ والے بھی بڑے خطرناگ ہو گئے آج کے لوس تینٹوس میں آگے اپنی دیشت بٹھانا چاہتے ہیں